اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک وغیرہ لگا کر اس کی ترتیب سے کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی موضوع لکھیں اور اس کے ساتھ آپ حکیم اقبال لکھیں سرچ میں اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں لکھ دیں مثلا آپ نے بواسیر چیک کرنا ہے بواسیر پر ویڈیو حکیم صاحب کی موجود ہے یا نہیں ہے بلکل آسان سا ہے آپ سرچ میں لکھیں بواسیر سپیس دے کے آگے لکھیں حکیم اقبال انٹر کریں گے تو حکیم اقبال صاحب کی ویڈیو آ جائے گی یہ بلکل آسان سا طریقہ ہے تو سب سے پہلے آپ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس پر ویڈیو تو آپ پہلے سرچ کر دیا کریں بیماری کا نام لکھ کے آگے لکھ دیا کریں حکیم اقبال تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کمیٹ بھی لکھا کریں کہ اس پر ویڈیو نہیں ہے تو پھر آپ اس پر کوشش کر لیا کریں گے تو یہ طریقہ ہے تو اب کچھ کمیٹ ایسے ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ حکیم صاحب سے لیتے ہیں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں تو حکیم صاحب ایک کسی نے پوچھے جی گردن کی نص دبنے کا علاج بتائیں جی اسلام علیکم دیکھیں بھائی جان اس میں گردن کی نص جو دب جاتی ہے اس میں ہماری ویڈیو موجود ہے پٹھوں کا بغیر دعائی علاج تو اس جگہ سے میں نے دبا کے بتایا ہے یہ ہنسلی کی جھڑی ہے نا اس کے اوپر اوپر ہاتھ پھیریں تو وہ ایک پٹھا آپ کو بڑا اکڑا ہوا محسوس ہوگا اس کو انگوٹے سے دبانے اور بازو اس طرح اٹھا دیں وہ ہنسلی کی ہڑی کے اوپر آپ ہاتھ پھیر کر دیکھیں دونوں طرف جو بھی نص اکڑی ہوئی ہے اس کو دبا دیا جائے ہاتھ سے اور دوسرا بندہ ہاتھ اٹھا دے یا خود بھی مریض ہاتھ اٹھا دے تو انشاءاللہ فوراں یہ ریلیف مل جاتا ہے اس طرح آپ کرنے کی کوششیں کریں باقی ویڈیو سے دیکھ لیں آپ ایک اور سوال یہ پوچھے کہ کیا گیس ٹرپ پرابلم سے لیور خراب ہوتا ہے دیکھو یہ شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ گیس کی زیادتی سے بھی لیور خراب ہو سکتا ہے دیکھو یقیناً ہو سکتا ہے اسابی جب تحریک ہوتی ہے تو لیور جو ہے وہ لیور تحلیل ہو جاتا ہے جگر جو ہے تحلیل ہو جاتا ہے وہ اس کو بخار ہو جاتا ہے اپنی حالت سے نیچے گر جاتا ہے اسے کام نہیں ہوتا ہے جگر تھنڈا ہی ہو جاتا ہے ایک طرح وہ تھنڈ ہوتی ہے اسابی تحریک سے تو جگر کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی زوف جگر اس کو ہو جاتا ہے تو ازلات میں وہ ہوتا ہے اپنا اس وقت تحریک اسابی ہوتی ہے جگر کے اندر تحلیل ہوتی ہے ازلات کے اندر تسکین ہوتی ہے تو ازلاتی چیزیں دینے سے اس وقت اس جگہ جیسے پھر فلاد دے دیا جائے یا اپنا تین شدید دے کر فلاد اور تین شدید دے کر آپ جگر کو اپنی جگہ پر لا سکتے ہیں اور گیس کا بسلہ بھی حل ہو جائے گا تو گیس جتنی بھی ہے نا جگہ جسم کے اندر ہوا کا فنسنا یہ تین نمبر تین شدید چار ملین اور پانچ حازم سے اعلی درجے پر یہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو یہ بھی ہرنیہ کے موضوع پر میں نے یہ نسخہ بتایا ہے اس کا بنانے کا طریقہ وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں شاہ صاحب انشاءاللہ دے دیں گے تو ہرنیہ کے اندر یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہوا ہرنیہ بھی ایک ہوا ہی ہوتی پسی ہوئی تو وہ اس کو نکالنے کا طریقہ کے طور پر یہ علاج کیا جائے اچھا ایک ہمارے مہربان ہیں انہوں نے بہت ساری ویڈیوز کی نیچے کمیٹ لکھے جی گردے کی جو دعائی آپ نے بتائی تھی وہ میں نے کھائی اس سے مجھے ایک مزوری ہوگی نقصان ہوگی اور ویڈیو کی نیچے لکھے اور بڑا مطلب برا بلا بھی کہتے رہے اور بطلب یہ تو اب ان کی ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کہتے باز نیچے ہمارے حباب نے اس کو جواب بھی دیئے کہ بھئی دعائی جو ہے نا وہ نبض چیک کر آکے ہوتی ہے تو حکیم صاحب تو بتاتے ہیں حکماء کو تو آپ نے اس طرح مطلب خالی پتہ نہیں آپ کی کون سی وہ تھی تو ظاہرہ اس سے شاید آپ کو نقصان ہوا ہوگا برحال اس بارے لکھائیں تو دیکھیں بھائی جان اس دعائی سے نا جی پشاب بھی زیادہ آتا ہے پخانہ بھی زیادہ آتا ہے دیکھو پشاب بھی بندے کو زیادہ آجائے پخانے بھی دو موشن آجائیں تو بندہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر سالٹ مجود ہے اس سے صفائی تو بہت ہوتی ہے جگر کی نالیوں کی صفائی ہوتی ہے لیکن بندہ کمزوری بھی محسوس کرتا ہے ایسی کمزوری جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ لبوب کبیر لے لیں اور خمیرہ گوز بان سادہ امبری والا نہیں لینا امبری والا نہ لیں خمیرہ گوز بان امبری والا یا جوہر والا نہ لیں بلکہ سادہ لے لیں تو آدھی آدھی چمچی صبح دپیر شام کھائیں اور لبوب کبیر لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کا یہ صبح دپیر شام آدھا چمچ کھانے سے انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی اور نقصان نہیں ہوگا دعائی تھوڑی بہت جتنی آپ حسب بردہ جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا ہمارا بہت زیادہ گرم رکب ہے اس سے جلن ہو جاتی ہے میدے میں اس کے ساتھ دودھ اگر استعمال کیا جائے تو یقیناً بہت فیدہ ہوتا ہے پانی تھوڑا زیادہ پیا جائے دودھ بھی پیا جائے تو انشاءاللہ جلن نہیں ہوتی تھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے پینے سے انشاءاللہ جلن جو ہے وہ اپنا آخر نہیں ہوگی اور تھوڑا کم کر دیں دعائی کی مقدار آدھا چمچ سے چھتائی کر دیں انشاءاللہ اللہ پاکستانی کرے گا فیٹی لیور کے بارے میں فیٹی لیور لیور کے اوپر چربی ہوتی ہے یہ بھی ازلاتی اسابی تحریک ہوتی ہے تضابی تحریک جب تضابی تحریک ہوتی ہے قبض جنید ہوتی ہے پتے کے اندر پتری ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری علامتیں سر کے پچھلے حصے سے درد ہوتا ہے زبان جو ساری تضابیت جسم کے اندر غالب ہوتی ہے جگر بند ہو جاتا ہے تو جگر جو ہے اس کے اوپر چربی آ جاتی ہے تو پانچ ملین دینے سے چند دن دے دیں آپ دس دن پانچ ملین دے کے چیک کرائیں انشاءاللہ لیور فیٹی نہیں ہوگا ٹھیک ہو جاگا انشاءاللہ پانچ ملین کا نسخہ بہت دفعہ ہم نے تو اس کو دیا ہے کہ سونڈ پچاس گرام نشادر تیس گرام کالی میرچ دس گرام سنامکی اسی گرام تو اس طرح یہ دینے سے فیٹی لیور جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ ایک صاحب پوچھ رہے کہ میرے موں کا ذائقہ خراب ہے کسی چیز کا ذائقہ سمجھ نہیں آتے ذائقے کی سمجھ نہ آنا موں کا ذائقہ خراب ہونا یہ عصابی علامت ہے اور تین شدید دو ملین اور تین شدید دو ملین کیا ہے اپنا آملہ دس گرام کرنجوہ دس گرام پھٹکڑی بیس گرام کالی ہرڈ چالی گرام یہ آدھا آدھا چمٹ لیں اور تین شدید بھی لونگ دار چینی جلوطری یہ دس دس گرام لے لیں یہ بھی ایک چوتھا حصہ لے لیں یا پانچ سو ملی ویلہ کیپسول بنا لیں یا چروازہ چمٹ یہ بھی ملائیں صبح دبیر شام کھائیں تو انشاءاللہ دس دن آپ کھانے موں کا ذائقہ بہترین آقواں ہو جائے گا آپ دودھ دلیا کھیر برفی بیکری قدو پیٹھا ٹینڈا مولی گاجر شلجم سے پرہیز کریں مچھلی کی کسرت کریں مچھلی زیادہ کھائیں ایک صاحب پوچھ رہے شاہٹیکہ کا علاج بتائیں دیکھو شاہٹیکہ جو ہے شاہٹیکہ جو ہے اس پر پہلے ہی لنگڈی کا درد اس پر ہماری ویڈیو موجود ہے وہ لے لیں اوہ الہیدہ ابھی دو تین ہی چیزیں ہیں حرمل ہے اس میں بھنی ہوئی مصبر ہے اور سرنجان شیریں یہ تین چیزیں لے لیں اس کو برابر وزن لے کر پانچ سو ملی ویڈا کیفصور بھریں ایک دو کیفصور ہر گھنٹے بعد دیں تین خوراکیں دینے سے انشاءاللہ درد بند ہو جائے گا پھر ایک کیفصور صبح اور ایک شام پہلے دو دو کیفصور ہر گھنٹے بعد دیتے جائیں دو تین خوراکیں دینے سے انشاءاللہ سدہ جو ہوتا ہے اندر وہ اشاٹی کا جو اس کی پین ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اکڑا ہوا مریض بالکل صحیح ہو جاتا ہے پھر صبح شام تس مندرہ دن آپ علاج کر دیں انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا لنگڑی کے درد پر میری ویڈیو موجود ہے ایک عورت کو دست آتے ہیں تین سال سے جب دست بند ہوتے ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے دیکھو عورت کو دست آتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے اگر بند کر دیا جائے قبض رالی جائے تو وہ یہ دراصل ہوتی ہے سابی تحریک سنگرینی والی تحریک ہوتی ہے تو اس میں ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ہوا روکا جائے ہوا کو روکا جائے یہ پیچے سے بھی انشاءاللہ روک جائیں گے تین ہمارا شدید دے دیں اور چار اپنا تریا کے میدہ دے دیں تین شدید کیا ہے لونگ دارچینی جنوطری یہ پانچ سو ملی گرام والا کیف سپور برابر وزن لے کر بھار لیں صبح دپیر شام دیں اور تریا کے میدہ دے دیں تریا کے میدہ کیا ہے اجوین سو گرام دیسی پدینہ پچاس گرام کندہ کاملہ سار پچاس گرام یہ بھی آدھ آدھا چمچ دینے سے انشاءاللہ اس سے پیچے سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہوا بھی نہیں رکے گی کیونکہ جس جگہ گرمی ہوتی ہے وہاں ہوا نہیں ہوتی یہ حرارت بڑھائی جائے تحریک نمبر تین اور چار نمبر دو تین چار خوراک نمبر دو بھی دی جائے تین بھی چار بھی اللہ پاکستانی کرے سب سے پہلے شاہ جی وہ نا یہ پرچہ آپ چڑھا دیں خوراکی پرچہ جو ہے خوراکی پرچہ پہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اچھا یہ صرف خوراکی پرچہ پہ اس کو میں نے پورا پڑھ کے سنایا ویڈیو موجود ہے اچھا خوراکی پرچہ لکھنا کیا ہے ادھر بس وہ سرچ میں لکھیں خوراکی پرچہ حکیم اقبال صاحب خوراکی پرچہ حکیم اقبال پہلے سے ویڈیو موجود ہے پورا وہ اس سے اپنا خوراک لے ایڈیو دکھایا بھی ہے اور میں نے ساتھ پڑھ کے سنائے کیونکہ وہ انڈیا سے ایک کمٹ آئی تھی وہ کہہ رہے تھے اردو خلاقی پرچاب نے دیا اردو نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ کے سنائے اور کوئی کمٹس دیکھ لیں گال پھٹنا دیکھو گال جو ہے نا سردیوں میں گال کا پھٹنا یہ بھی ازلاتی حسابی تحریک ہے چار ملین دینے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے چار ملین کے اندر تھوڑی ویسنین ملا لیں ایک چمچ چار ملین کا لے لیں دو چمچ ویسنین کے ملا کر رات کو لگائیں اور صبح دو دیں تو اس سے گال پھٹنا شروع بند ہو جائیں گے حرارت بڑھا دیں درونی حرارت جو ہے نا چار نمبر تھوڑا ایک ہفتہ کھلا دیں آدھ آدھا چمچ صبح دپیر شام تین شرعہ گال نہیں پھٹیں گے عورتوں کے چہرے پر بال اس پر موجود ہیں عورتوں کے چہرے پر بال اس پر پوری ہماری ویڈیو موجود ہے وہ ہم نے دیا ہے اس میں نسخہ بھی دیا ہے کھانا پینا نہ لگنا کھایا پیا نہیں لگتا بندہ موٹا تازہ نہیں ہوتا حالانکہ کھاتا پیتا بھی ہے وزن نہیں بڑھتا اس کا تو یہ بھی ایک طرح عصابی تحریک ہوتی ہے یا عزلاتی تحریک ہوتی ہے تو اس میں آپ غدی عصابی حازم جو ہمارا پانچ نمبر حازم ہے وہ دینے سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پانچ نمبر حازم کیا ہے اپنا سونڈ نشادر کالی میرچ مگاں پپلا مول ہر چیز دس گرام پدینہ بیس گرام گندہ کاملہ سار چالی گرام اور مٹھا سوڑا چالی گرام سونف چالی گرام ریوند خطائی چالیس گرام اور اپنا نمک سفید اسی گرام یہ ساری چیزیں باریک کر کے آپ آدھ آدھا چمعہ صبح دپیر شام لیں تو انشاءاللہ کھایا پیا بہت لگے گا بھوک بھی آپ کو زیادہ لگے گی اور آپ موٹے تازے انشاءاللہ ہو جائیں گے اسگاند بھی اگر آپ لے لیں اسگاند نگوری دو سو گرام لے کر صبح شام کھانے سے کافی وطن بڑھ جاتا ہے خوبصورتی بہت زیادہ آتی ہے اللہ پاکستانی کرے اچھا اور کوئی باقی بس انشاءاللہ جو ہے آپ کوشش کیا کریں گے کہ ہر دو تین دن کے بعد آپ کے کمٹس کے جواب دے دیا کریں ہم تو انشاءاللہ اس کی کوشش ہم کریں گے کہ ہر دو تین دن کمٹس پھر بہت زیادہ ہوتا ہے بعد ان کو تلاش کرنے کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آئندہ ہم کوشش یہ کریں گے کوشش کریں گے کہ تمام کمٹس نہ ایک ہی ویڈیو کے اندر آ جائیں وہ جو بھی آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک ویڈیو کمٹس کے جواب جو ہیں ان کا انشاءاللہ سلسلہ بنا لیں ویڈیو نمبر ایک دو تین اس طرح کر لیں کمٹس کی ویڈیو سوال وہ ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں اجازت دیں اللہ پاکستانی کرے سلام علیکم